موسیقی 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 سکوندیس مہان سنسطہ جو ٹکسا دے وہ پچھاچ ساڑے سامنے ہیں اور پساری جانتی ہے کہ اس سمیں اے اینی پچھ دمرڑی سنسطہ ہے کہ جیدے نا جننا سننا دے پڑنا ایک مانوالی گل مانوالی جانتی ہے سو میں اے موجودہ مقید ام نے مرکسان دی پرمسزکاری سامن بابا حنام سنگھ جی اتے اپنے بیر ڈاٹھا پڑن سنجھ رالا تہہ دنوں اس کر کے شکر کو جا رہا کہ انہوں نے منور سرپدان کی تک کہ اپنے پچھو چار میں سنجھے کر سکا کیونکہ اے جڑی جس طرح کے میرے بھی ڈاٹھا پڑن سنو دس کے گہنے اس کا اقسال باری کیونکہ اے جڑی اقسال ہے اسوچ اے دی ارم تعلیہ گیا او دسم پہنشا دے چرم چوک پرابت کون دے مہان شید بابا دیپ سنجھے دے نال حرم پندیا بابا دیپ سنجھے نو امار پراپت سے کہ جہاں دسم پہ شاہ تک سری دم نوان صاحب کے سری گرون صاحب جدی بیٹ دی سمپورتنا کرا رہے سن تا اس سمیں شہید با ایمانی سنجھ جی اتے بابا دیپ سنجھے رانو لکھاری بیٹا دکتے اسو بیٹھوں سمپورن کندے بچ ایمان حاصل پر آسے دو جی سب توڑے پی ششتہ ایسی کہ جس فلے دسم پہ شاہ سری گرون صاحب جدی بیلڈ خواہ رہے سن اتے ناغ نال پو اس بانی دے گوڑ پاؤ ارثی کر رہے سن جنم اس میں مہانشیر بابا دیپ سنجھ جی اتے پائی مانی سنجھ جی ورانے کنٹ کر لیا سی پامے کے نال پوڑ بچھتالی سنجھ سن کنٹ اٹھتالی سنجھ سنجھ جنہ نے اس عطف پرمپران سرون کیتا ہے اس طرح ایجو جیٹک سار ہے اس دی ارمتہ دسم پہ شاہ دی چرنشو پراپت بابا دیپ سنجھ جینا جڑی ہون کر کے بہتی پاون ستان رہ دیا مہتہ میرے بچار انسان ایجو جیٹا امدہ مٹھ سال ہے ایک کچھ کارنہ کر کے مشیش ہی نہیں ونکھڑ بھی کیونہ خوصہ تو میں گلت ہوں پر جنہی میں سوچ بھی کر دا ہوں جنہی میں پڑھے ہیں میں نے چھے پرمک کارنہ دینے جس کا اکی ایجو جیٹک سال ہے وہ شیش ہوئی ہے تیوی لکھن بھی ہے نمبر ایک کارنہ ہے کہ ترونی صاحب میں بکھی دسم پیتا جی وڑوں بابا دیپ سنجھ جی نو دتے ادیشن سال اس سمیتوں ہی دمدہ میٹک سال نرنتر گربانی ہوں سمجھل سمجھا ہوں لی نہ کہ وہ سری گربانی صاحبی سمجھل دندی ہے سگوں گربانی ہوں جوڑے سارتھ گرمتھان دے دنگائی ویچ پٹھن پٹھن کر دیتے کروں گے کیونکہ سری گربانی صاحب تک سیمت نہیں کیونکہ جو تک اسے دوسرے گرمتھان دوسرے ترمانوں نہیں جانا گے نہیں پچھانا گے وہ تو کسی اپنے تک بھی تھا گی نہیں پاسکتے یہ اس تقسال دا سب توکڑا گون ہے نمبر دو اس تقسال دا جڑے ہر پڑھائی نام جبتا تے جباو دا ہے اور تے پربو نا اکسر ہونڈے باچ سیمرن بھی کر دا ہے تے کروں گا کیونکہ ترین تک سیمت نہیں دیتا سیمرن بھی کر دا نمبر دن یہ تقسال جڑے سب توکڑی نام دے برکھنٹا ہے یہ تقسال کےول شاشتر گیان لیندی تے دیتی نہیں یہ اس دے نال ہے چھویں پاشاولم ارم کیتی سانت سپائی دی برمپرہ دے انترگا شاشتر گیان دے سکھیاوی نال ہے دن دیتے دوندی اتھی بسنے لوڑ پہنٹ تے دسم پاشا دے ادیش تے انا دے ادیش انسار ترم چلا من سمت ابارن دے نال نال دوش کے سبن کو مول اپارن دے سنو پانتھ دوکھیاں دے سو دن کو بھی گریج نہیں کرتے پاوی اپدلی کنی ہی قربانی کرنے پاوے ایٹ اکسار جڑے کیا ہے اس کارجٹوی پچھے نہیں ہے اور ایٹی مثال دسم پاشا توں گی رمو ہو جندی ہے کہ کوئی بہت سارے سنگ جڑے کی اس تقصادی نہ جڑے ہوئے نہیں وہ دسم پاشا دے بیلے بھی جنگا جدہ میں چھے انا دن آج جڑے ہا گیا ہے دسم پاشا دے سنگی ساتھی رہے سنگ بکیتہ جدہ کر دے لینے جنانچہ پائی درگاہ سنگ پائی بیر سنگ پیر سنگ بابا دیس میں جی خود پائی مانی سنگ چھیے جی خود ہتے ایمان دے جڑے پرم سیفر سنگ پائی درم سنگ ایک سوری اپنا مان پائی روپ چندے جڑے سہب جا دے سنگ دو پائی درم سنگ تے پرم سنگ اے دو میں دسم پاشا دے لین آل ہم تک کونوں دے لین آل رہے ہیں نمبر چار وہ شیستہ ہے کہ دمدیو پیٹنک سال جسولے شاشتر گیان لینٹ دن دی ہے تا اُس سمیں شاشتر گیان ہونڈکھنے کا تے جی رو شاشتر گیان دن دی ہے تا اُس سمیں ادار بنو دی ہے شاشتر گیان اے نہیں کہ جی شاشتر گیان لینے تا شاشتر گیان نو پچھے رکھ لینے تے جی شاشتر گیان دینے تے لینے تے شاشتر گیان نو ویسار دینے اے دو میں گیان شاشتر گیان تے شاشتر گیان اس تقصال دے پورکنے دو بکھو کرینے میں بلکہ انہوں اتھو تک سمجھ رہا ہوں کہ اے دو میں گیان بکھو بکھ ہی نہیں بلکہ سکھی سکھیا انسار اے دو میں گیان میرے بچار انسار کوئی یامترک جوپت بھی نہیں کوئی مینگینیکل سسٹم بھی نہیں بلکہ اے دو میں گیانا دی جوپت شد جیونت اورگینک ہے اوکے میں کیونکہ گرنان پاشا نے اے صدام سر جیسی کہ جے کر سرڈیس قردش آ رہا ہے تا تیمہ اے شرط جڑی ہے گی ہے لکھ کے دینی پڑے گی کہ پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس کہ خوہ سبران کی رین کا تو ہمارے پاس کہ داخلہ لینڈ کے اپرانت جیمندار جیڑا لقش وہ اے ہی اکھنا ہے کہ جی جیوے پت لگتی جائے سب حرام جتا کچھ کا اور ایک دو میں جنہیں سرڈانت نے گرنان پاشا دی کیونکہ سیمنار گرنان پاشا نو ہی سمر پتا ہے ایک گرنان پاشا دو میں سرڈانت جنہیں اس شاشتر گیاں اس شاشتر گیاں ایک دجید پور کھون دیا شادی پتا ہے نمبر پانی نرسن دی جس طرح دی بیش پو جا اس دنبنمیٹر سال دی نارجڑے ہوئے سنگا دی ہوتی ہے او تھو اعدالہ دا کہ جو اے کوئی کسے فاوہ دی پاٹنڈا کوئی حصہ ہو ٹھیک ہے بٹ ان سپائٹ اوہ دی اس چیدہ با جو تا اس تقسال دے جتے دے ہر پرانی دا مکھ منتب دی آتا مکھ تا را جڑے ہوئے گربانی پڑھنی تے پڑھنی تے گربانی دی ہی جریہ گیاں رکھیہ کرنی تے پڑھنی اس تقسال دا جڑھتے گا ہر پرانی دا مکھ منتب نمبر چھے جری سب کو بٹی گا ایک چیدہ تقسال دے بچ پییک منگنا جہاں کھرات لینی بلکل منفی کرت کرنا نام جکنا تے بند چھکنا اس تقسال دا بنیادی سلام سو دمپے میٹے سال دے ادیاتم چندن پارے میرے اے جڑے چھے موتے نے اے بھی کوئی جانترک جوکت نہیں کوئی مکہ نگل نہیں انہاں دا ادھار بھی جڑے ہگا وہ شد جیوان وہ اورگینک ہے وہ کس طرح کیونکہ اے میں جڑے تاراں ملائیں گا نہیں اے اپنے پرتک کھانا پا تے پرتک جڑے گیا وہ تے ادھارت نہیں وہ کس طرح کیونکہ میں نمبر حاصل ہے کہ میں پوجھنے سندبابا گینے گربرچن سنگیدھا اور سندبابا گینے گرچن سنگیدھا جیوان اپنے اکھی دیکھا تے پرتک کھانا کیونکہ میں نے اس کلتا بھی مانا ہے کہ میں پوجھنے سندبابا گینے گرچن سنگیدھا کچھ سماہ مدیاتی بھی رہے ہیں انہاں دے گروگرن سابدہ کچھ سو پاٹھتے پٹھنے کیتا ہے پا اپنے پچھو پڑ چنچل متکار میں بہتا سموں سے ٹھیک نہیں سکیا پر جڑی میں گلتا ریسان جی کرنے چاہنا انہاں دونا مہا پرشاندے جی انہاں جو کس طرح یہ چھے جڑی رکھتے ہیں اپڑ دیں ساتھ روچن سنگیدھا نو ترچنگیدھا پتا ہوئے کہ انیس سو بھار چھو جدہوں دویں پانچ سدی مہان لیڈرہ نے کی درچے سندبابا سنگیدھا ماشتر تارا سنگیدھا مرمت رکھے تچھاڑ دیتے پانچ چھے بہت تکڑی دوبتہ پیدا ہوگی پانچ دو تر ایمچ مڑنے جان دیں کنارے دے پہنچ کیا سی جی کے ساتھ دے خادر جہدار سنتوک سنگیدھا انہاں دینا وچی سن اسے سمیں سمیں اس سمیں کچھ پانچ در دیں جانے حیمت کیتی ماشتر تارا سنگیدھے موکیاں نو تے سندبابا سنگیدھے بندیاں نو اپروچ کیتا کہ جے قوم دے دو تڑے بند گے تا قوم کھیر کھیر ہو جگی انہوں بچار اخیر تے اے فیصلہ ہویا کہ دو میں تڑے آپ پکڑی تھانتے پچھے ہر جن تے کوئی ایسی شکشیت نو اگے لیاو جن سمچہ پانچ پروان کر لے تیار ہو جائے بہت سارے نمازیں بچار ہوئیں اخیر تے کیول ایک کوئی شکشیت رکھتے سارے نے مہور لائی کوئی شکشیت سی سندبابا کیانے گروچن سنگی فیصلہ ہویا کہ پانچ سنگہ تاں بہت سندبابا کیانے گروچن سنگی کو جا کے بینتی کریں کہ وہ ایسے لیں اس بکھڑی خاطر پانچ پر باگ دوسر مرم ماسٹر جی والوں میں نے جی آبا پانچ پر سنگی ہاتے سرا آتما سنگ جی تے ماسٹر سانجی والوں سانچین مسنگ تے جہتر کمرانگل تے داس پانچ سنگہ سی سانجی کوڑ گئے سان سانجی انا دنے میں چھے گنگا نگل اپنی سیوک پاہ جوار سنگ دے باگ میں چھے اپنی سیوکہ سمیت گرمت کیانتی عمرت برکھا دا رہی سن اسی پنجانے جا کے ناتمستہ کندیانوں نے بینٹی کی تھی کہ مارا جس ہمیں پانچ پر بڑی پیڑ بڑی ہوئی ہے اس دے دوڑنوار رہاستے تو اسی خرپا کرو اگلے آوے شومنی کالیدہ شومنی کمیٹی دوہاں دی پتا آپ کی قبول کر کے ایسویل پانچ سنوں دو تڑا جو بڑی نہیں جانتا ہوں بچہوں نے خرپا کرو میں سمجھے جوکے لیڈرہ رہاستے بہت ہی سمجھن بھی لوڑا سانجی نے بتا کی جو آدھتا کہ میں اپنے مینٹر سانت بابا سندر سینجلوں بچن دتا ہوئی ہے کہ میں توڑی بچ رہا تو کدے بھی یہ تو ادھر نہیں ہوا گا تے اونا نے اپنے انتم سمجھ جو میں نو بارا بچن دتے سم اونا بچوں اے سی کہ توں ساری زلگی گرمت بنو بڑھنا پڑھا تے گربانی دی سنکھیا دینے دوڑنی ہے اس کا کہ میں دا اپنا ایس تک مرملا ہونے ماما گا میں معافی مانگ دا میں ایسے وقت کو باننے پرواننے کا ساتھا آج پا میں کسی اوچھے رہیاں ہوں دیا نے پارے سانجی دا ایک بہت بہت بڑھا ایک چھے نکتیاں پیچھے میں سمنا کی جوہدان سی اور ایتھے بس نہیں جدو سانت خزے سنگھ نے لڈیانے بچ آن انڈیا اکنیل کانفرنس کیتی کہ اوٹھے سانت گیننگی روچن سنگھ جی اپنے سینٹرے سابتیاں سویت وہ اس کانفرنس پھا جاؤ گئے تقریر بھی کیتی تقریر کر دیا اخیر تے ایک یہا کہ میری دوانہ تڑھیان میں سنیمر بینتی ہے کہ پھوٹنے شکاہ تو کون تو بچو تے آپ سی سرا کر یہ میں سمجھا اجوکی سنگھ بیچ سب تو بڑا نکتہ جرہ کے سمجھنے دیلو گا ہنو ابروکو دم دن ٹکساو دے ادھے آتم چنپن دے صورتی سنگھ پارے جاتو آپ پاوچار کر دیا تا جس طرح سانت گیننگ دو بچن سنگھ جی اپنے منٹر بابا سندر سنگھ جی دے ہر بچن بلاستو دے پھوٹنوں کے ساتھ اے ہی جیمن سانت بابا گیننگ کرتا سنگھ جو رہاں دا سی سند کا تاس ہی رہاں دے بڑے بیٹے آمر شیر ساہب مری سنگھ جی گروگرن صاحب دے کسی آسپیکٹ دے پی ایش ڈی کرنا چونے سنگھ جو اکثر ہی ساڑے گنان دے جنورسٹی دی گنان کا دیانے باگ بچ آیا کرنے سنگھ اس سمیہ پیتن سنگھ جی ہیڈ آف دی ڈی پارٹمنٹ سن اور کیونکہ وہ گروگانی کھٹتر چگام کرنا چونے سن اس کا کہ پیتن سنگھ جی انہوں میرے پور پہ ایدھر دیا ایک دن میں نو سانت بابا گیننگ کرتا سنگھ جی رہلا سندیشہ ملیا کیا کے سانوں میرو اس سمیہ دے بہت ہی پانسدے پسید کہتا ہوا جو یعنی دلیب سنگھ جی دردیو رانے کا داس ہوتھے گیا جا کے ایرناک مستق ہویا تا اتھے میرے جاندیانوں کان پورتوں آئے ہوئی سنگھ تو بیٹھے سی اس سنگھ جو ایک سنگھ نے بابا جی نسیہ اماراج اے سردیکان پر ادھرہ کبیٹی دے پردان صاحب نے کہیں دے اچھا بڑی چنگی گھر رہی پران صاحب نترین کی نیوال کر دے ہوں کہیں دے ہی ٹائنگ نیگل دے اچھا جب جی ساتھ جروب پڑ دے ہوں میری وہ نہیں پڑے جا پڑے تے مور منتر دے پاٹ کے نکھ کر دے ہوں کہیں دے ہی آنڈا ہی نہیں کہیں دے پرستہ کروں جڑا ہونے لپاپا کیسے نا پران صاحب نے سمتہ کی کافی موٹا سی پتہ نہیں کینے کیسے ہوں لکم ہوئی گئے دے چھے وہ کہیں دے اے لپاپا چکلو اے مائیہ ساتھی سنگت لئی جہر دے سمان اے زہر میں اپنی سنگت ہوں نہیں خواہ سکتا ان چکلے جو جڑا انسان مور منتر نے پڑ دا جب تیسالہ پارٹنگ کرتا نتین لیا بڑے نے پڑ دا اوہ جا انسان گزارک مٹی دے پرانا ہے اس ہرڈی اس تو بڑی شرم علی کا لگہ ہوگی میں سمیدی سیمہ چرنے ہویا کچھ سنکیف شکریہ جروری دلنے کر آگا سنت گینے گروبچن سنگ جیوران نے ساری زندگی گروبانی پڑی تے پڑائی اے ایدنا سوالدت جنے ہوور گرانت سان جنہاں مچ شریدہ سنگرانت صاحب ساروکتاوڑنی گروبتاو سوڑی گرانت اے سارے جنے گرانت سی کیونکہ آم پر سوال کیتا جانتا ہے کہ جے اے دسم پاشا دے چرنشو پر آپ تکسال ہے گی ہے دسم پتہ نہیں ترہاں دجی پاشا ماں سکھنڈی اپنے پانچ سنگ کاشی پر جی سال تے اے اس دمدھم پر سال دیکھیں پشیشتہ ہے تا میرا اترونوں نے ایسی کہ اے دمدھمی تکسال کیونے کوئی رنسا دے پتھن پاتھن تک سیمت نہیں اے باقی جڑیاں ترم گرانت نے اونا دا گیان بھی آپ حاصل کرتے کرونے بچے پوری طرح اوسی طرح ہی سرگم نے جس طرح کی دسم پاشا نے اتھو سنسکرٹ سکھائے ہوئے تو آن لے اندرسا اے جڑی تکسال ہے اے بھی اپنے بدیاتیاں باقی ترم گرانتہ دا ڈنگائی بچے پورا گیان دے دی پھر سب تا وڈی بھی شیشتہ ہے سی کہ سنگ صاحب گیانی رنجید سنگ جو دی اس کا لوں میرے کچھ پروڑتا کرنگے کہ سنگ جو دے جتھے بچے کوئی بھی سنگ اوہ دوں تاکہ کھانڈ پار دی ڈیوٹی دی یوگ نیسی منیا جانتا جے کر اوہ ایک کنٹے بچے ٹھائی تو تی آنگ جاں بات وقتی تو باتی آنگ دی جڑی ہگی ہے اوہ سنتیاجا پار نیسی کٹ سکتا نمبر تو اوہ کوئی بھی بدیار تھی جتھے دا کوئی بھی آگو کتھا کرنے یوگ نیسی منیا جانتا جے کر اسن باقی تک گردھا گیاں نیسی اے سب تو وڈی بشیشتہ سگی سانت گیانی کروڑچن سنگ جی دے جیوین کال دے بچے اپنے بدیار تھیا اپنے بدیار تھیا اپنے بدیار تھیا اوہ نو سانتھیا دیں سانت گیانی کروڑچن سنگ جی اس انسان جس سے چھڑن لگے تاپو پندران تک ساتھوں جمعے کے میرے بھی ڈاڑے بھر پر سندس کے گئے اس سے تک ساتھ آنا پندران تک ساتھ سندر سنگ جی رہا کیونکہ انہ دا لگر پندران سا جس میں لے گیانی کروڑچن سنگ جی اپنے سری شڑیا تا سری چھڑن تو پہلا ہی ایک دن اونا پاسو سکھ مونی صورت پاڑ سندیا اینے اناندت ہوئی اوہ کتار سیاں تیار ہو جا ہوں تینوں ہی مطرح کی اس تقسالدہ کارج پاڑ سمالنا پہنگا دیکھ آج تو بار تم کے اس تقسالدہ محی ہیں میں مطرح کی جگہ اے جڑ چار شڑھنے سند کا تعاصل جی انہیں بہت ہی مطرح کے عدنگیران کیا کہ مرد میں اسی یوگ نہیں توڑے ورگا نہیں کارجی کر سکتا کہیں دے تم کون ہے کارجی کرنے والا جس کا کارج تین ہی کیا مانس کیا بچیادہ میں کوئی آپ کر رہے ہیں میں تھو او قرار ہے اس پر ماتمہ تی اینہ وشواش ہے یہ اس کا کہ کون ہی کم ہے دے سند کرتا سنجھ نے بھی جس طرح کے گینی گروچن سنجھ نے بابا سندر سنجھ نے بچنا تھے انہیں بین پہلا دندیاں جیونکال بٹایا اس طرح سند کرتا سنجھ نے بھی جیونک وستہ اے ہو جائی ہے دو کٹنا ماتوڑنے سنیا کرنے چاہاں گا پہلی کٹنا اے ہگی ہے کہ سیرگران صاحب جیدے منگلان دا بہت ہی چکڑا سی جس کے بعد گیاں دے بچ انہوں نے ایک ساتھ آتے ہیں سند گیانے گروچن سنجھ جی دے سرکردی ریٹ ایک میٹی گٹھر گی تھی گئی کہ تس ہی منگلان دی سو سدائی کر کے انہوں نے انتر ہو دیوں تو سند گیانے گروچن سنجھ جی رنے اے جڈی سی جی میں ماری سند کرتا سنجھ جی رنس خامدی تھی کیونکہ سند کرتا سنجھ جی سہی مینہ میں چھے گروچن دے مارتا نہیں سکے وہ یہ کارٹ کر رہے سند کہ انہوں نے نیسو پیٹھ جنگو گئی انہوں نے اپنا نگر پولا کھنا جرا کھیم کر دے نال سی وہ بھی کافی تباہ ہویا آخر ہانتا سی انسان نہیں منچ آیا چلو میں اپنے نگر رنو سیاں دے اپنے کارٹیان دے کیا خالچال پچھ ہما جس وئے سند جی نے بہنتی کی تھی کہ میں جو تچکڑ راما سند جی نے کہا نئی تیرے جب میں جڑا جو کار جلایا ہے یہ اوزنا کے پر بہت بہت بہتا ہے سو سند کتا سنجھ نے کوئی نان کو نگیتی اوزنا دے خکمانوں ادیشانوں مٹھا کر کے مندیاں ہویاں اپنے پیڑنے دے دو جی کٹنا سنجھوں اپنے جدوں کے ایک بارے بابا جی نے پتا ہونے ہیں ایک جتھا جاریا سے جی دو چی جتھے دے ایک سال دے سارے سنجھ جڑے سن اوگو دوارا جتھا ہے یترہ کا نمازتے جانے سن سند کتا سنجھ نے مانے میں چھویا ہے کہ میں بھی جاما آگیا منگی تا اونا دنا مچ سری گلنسا جلے پتھر دے چھاپے دی چھپائی دا کم سند کتا سنجھ دیکھرے کھیٹ چل دیا سنجھ بزارا پریش دے چھو اوہ کہنے پائی تو مجھے ہوتھے چلا گیا اے کم رک جانا ماس ہن شروع کی تا تم نہیں جانا سند کتا سنجھ اکلے ہی ہوتھے پریش چھرے کے اوہ پتھر چھپے دے بیٹ دا کم پروندے رے جسے رال دے سو اے انا دی جڑی حگی ہے سب تو وردی جڑی ہے دین ہے میں سندھا اس تکسال دی کہ اپنے جڑی آگونے اپنے جڑی مینٹر نہیں انہاں دے دیتے رہے دیشاں ہوتے ان میں پالنا کا اور پالنا بھی گرمتے پاوچ رکے کہ اوہ دے چھے نجوات جا نجلہ نہیں ہیں نجوات نجلہ مائنس کر کے انہاں پورا ڈیڈیگٹ ہوکے دیتے کمیٹڈ ہوکے اوہ سکام جڑے گا اوہ سینچار دے رہے گا اور میں اکیتے کی گل آپ جنہیں سنجھی کریں گا کہ ایکشوری سنوی سنجھن دی روڑ ہے کہ ادیاتم چندنا پرپس کیا گا مطلب کیا جو میں سنگا کہ ادیاتم چندنا مقصروں کا منکھلو منکھنا جو نا توڑنا نہیں جگر تو جوڑنا کارٹ نہیں کرتا تا اوہ ادیاتم کتا نہیں ہے اوہ اکترنت پیئے گا ایس سنسانیس ٹکسال نہیں ایس کرموں ان تک نہ بہتا جتن کیتا ہے سنت بابا سکار جو بابا دی سنسو راکھے جو دامنے ان پر سالتے ہیں جو کہ مخین ہے سان بابا یعنی حرام سنجھیں خاص ہے جتا ہے اس پسانچ ایک گل ہو چیتا رکھنی چاہیے نہیں ہے کہ جے کرم رکھ ہے جدو آپ پہ مول ستا ہے مول ستا ہے مول ستا ہے کی پرماتمہ جڑت نراکار ہے ایک گل ہو سمجھلو کہ there is a difference واہ گروہ تی گروہ واہ گروہ نراکار ہے گروہ ساکار بھی ہو سکتا ہے جدو اسی گروہ واہ گروہ راکھ دیکھیں منا شروع کردنے ہیں تس مسیحہ تکڑی گو سکھ اکال دا پجاری ہے کال والے انداری سو جدو پس یہ اس مول ستا ہے نہ ٹک جائیے تا پھر سمجھو ساکا کام یا اونا بیکتیں دے کام توڑنا ہی رہی ہے جوڑنا نہیں ہوتا تے جڑا بیکتی مول ستا ہے نہ ٹکے گا وہ ملکھوں نے ملکھنا توڑے گا کونوں کوڑنا توڑے گا دیشن توڑے گا سمجھو توڑے گا سمجھو توڑے گا اس کا کہ مول ستا نہ جنہا جڑا ہے گا اے پھلا دی اس عطی آدم جنہا جڑا ہے گا اوپر پزار گا موسیقی 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 موسیقی